بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور فاتحہ کا نچوڑ اور خلاصہ ایاک نابدو ایاک نستعین کی آیت ہے تو ایاک نابدو ایاک نستعین کے دورانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہر رکعت میں اس سورة فاتحہ کو رکھا ہے کہ تاکہ یہ مومن بندہ جب کہے گا ایاک نابدو و ایاک نستعین کے تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں ہی بھی نہیں اس نے ایاکہ کو مقدم کیا ہے مفول مقدم کیا ہے اور جب مفول مقدم ہوتا تو حسر کا مانہ دیتا ہے اس کا میں تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں تیری بھی ہم عبادت کرتے ہیں یہ نہیں ہیں اگر کہا تیری بھی ہم عبادت کرتے ہیں تو یہ تو شرک بن جاتا ہے اور شرک کی نفی تو اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے ایاک نابدو تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے بھی مدد نہیں مانگتے تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں جب یہ جملہ کہتا ہے تو حقیقت کے ساتھ کہتا ہے اور یہ حقیقت جب پھیلتی ہے تو مومن کے نماز نورانی ہو کر آسمانوں پر پہنچتی اور اللہ کی آشرف قبول پا لیتی اور پھر ایسے نہیں جاتی یہ نماز مومن کے دعا کرتی ہو جاتی ہے دعا کرتی ہو جاتی ہے اے اللہ کے بندے جیسے تُو نے مجھے نورانی اور خوبصور بنا سوار کے اللہ کے سامنے پیش کیا ہے میں بھی تیرے لیے نورانیت کی اور فلح کی دعا کرتی ہوں اور آپ سمجھ جائیں نمازی کی دعا اتنی مؤثر ہے کہ ہر آدمی نمازی سے دعا کراتا ہے اور خود نماز دعا کرے تو اس دعا کا عالم کیا ہوگا وہ دعا یقیناً قبول تو نماز دعا کرتی ہو جاتی کہ اللہ اس کو بھی ایسے نورانی کر دے ایسی خوبصورت کر دے جس خوبصورتی سے سے مجھے ادا کیا لیکن اگر اس نے یاکن حبودو یاکن استعین بس ایک توتے کی طرف رٹ کے کہہ دیا اس کے حقائق پر نگاہ نہیں ڈالی اور بس نگاہ اس کی پوری اس کائنات پر ہے رب کائنات سے ہٹ کر وہ رب کائنات کے سامنے کھڑا ہے تو لے دیا کیا ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ یہ نماز آسمانوں پر جب جاتی ہے تو کیا کہتی ہے اللہ جس طرح اس نے تو مجھے برباد کیا نمازی نے یا اللہ اس کو بھی تو اسی طرح حلاق و برباد کر اور حدیث میں آتا ہے یہ نماز جب پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی میلے کپڑے کی طرح ایسی نماز کو لپیٹ کر نمازی کے مو پہ مار دیتے ہیں کہ اس نماز کی مجھے ضرورت نہیں جس نماز کے اندر تُو نے چاروں رکعت میں یاکن عبدو یاکن استعین کا سبق پڑا اور تُو یہ چار دفعہ دورانے کے باوجود کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے مقدمے میں میکسیمم گواہ چار ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں مالیاتی معاملے میں دو گواہ لیکن آپ جانتے ہیں زنا کے معاملے میں چار گواہ اور چار سے زیادہ گواہ کی کوئی تفصیل نہیں ہے نساب جو میکسیمم شریعت کے اندر چار گواہوں کا ہے گوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چار رکعت دی اور چار رکعتوں میں آپ نے یاکن عبدو یاکن استعین کی حقیقت کو بیان کیا آپ چار دفعہ دورانے کے باوجود اس کی حقیقی نور کو حاصل نہیں کر سکے اس کے اصل لیم اور راز کو حاصل نہیں کر سکے اور تو کی طرح رٹ کے کہہ کہ آپ آگے چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالی کو ایسی غفظت گواہ رہا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ایسی نمازی کے نماز کو مہلے کپڑے کی طرح لپیٹ کے اس کے موہ پہ مار دیتے ہیں کہ تجھے یہ حقیقت ہی سمجھنی آئی چار گواہ تجھے پیش کر دیئے اور تیری نماز پر چار گواہیاں موجود تھے اور تُو نے کسی گواہ کا کوئی اثر نہیں لیا پہلی رکا چھوڑی دوسری چھوڑی تیسری چھوڑی چوتھی رکا تک تو کم از کم اس کا اثر تیرے قلب کیا آنا چاہیے کیونکہ بندے کی فطر دیئے جب ایک بات کو بار بار دوراتا ہے تو اس کا اثر دل پہ آتا ہے اور تُو نے چار مرتبہ اس قلبے کو دورایا کہ جس کے اندر توحید کی حقیقت تھی توقع کا جس کے اندر کمال تھا تُو نے اس کا کوئی اثر ہی نہیں لیا لہذا ایسی نماز کو اللہ تبارک وطالعہ رد کر دیتا ہے لیکن مومن بندہ جب ای یا کناب دو ای یا کنستین کی حقیقت کو لے کے چلتا ہے تو میں نے بتایا کہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا اثر اللہ تبارک وطالعہ کی قدموں میں